بی ایس پی کے جانب سے آپ کو اپ ڈیٹ کرتے چلیں کہ آج پندرہ اکتوبر بروز اتوار دربارِ عالیہ بلاورہ شریف میں عرص کا سما تھا دربارِ عالیہ بلاورہ شریف کی عقیدت مند، زائرین، خادمین اور مریضوں کا لاکھوں کا جمع غفیر سرکار جی کا منتظر تھا دربار شریف پر کوئی بھی جگہ خالی نہ رہی سرکار جی نے خطاب سے قبل ویل چیرز پر آنے والے لوگوں کو دم کیا جس کے بعد سرکار جی منتظر لوگوں کو دم کرنے کے لیے سٹیج کے جانب تشریف لے آئے آج دربار شریف پر اتنی بڑی تعداد میں خلقت قیامت نے عرص مبارک کی یاد تازہ کر دی سرکار جی نے اپنے خصوصی روح پرور خطاب میں فرمایا وَالَعَلِكَ وَسَحَابِكَ يَا سَيِّدِي يَا حَبِيبَ اللَّهِ قتلِ حُسین آسل میں مرگِ جزید ہیں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں عقیدت مندوں کا ایک جمع غفیر ہے ہزاروں کی تعداد میں اس وقت دربارِ علیہ بلاوڑا شریف میں آپ موجود ہیں آپ سے بڑی تعداد میں کچھ لوگ ایسے تھے جو زیادہ مریض تھے مزور تھے ویل چیر اور سٹیچر پر موجود تھے ان کو دھم ہوا اور دھم کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ سے ملاقات کا سلسلہ جاری ہوگا بہت سارے لوگ ہیں جو کہیں گھنٹوں سے دس دس بیس بیس گھنٹوں سے انتظار کر رہے ہیں بس ہر صبح میں رب سے یہی دعا کرتا ہوں اے اللہ میرے پاس اسی کو بھیج جس کے مقدر میں اب تو نے شفا اور کرم لکھ دیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفاہ دا فرماتا ہے مجھے یقین ہے وہی اس دہلیز کے اندر داخل ہوتا ہے جسے ضرور میرا خدا شفاہ دا فرماتا ہے کیونکہ شفاہ من جانب اللہ ہے اللہ ہی شفاہ دینے والا ہے اللہ ہی کرم کرنے والا ہے اسے قبل ایک ہفتے سے زائے ٹائم تھا کہ میں یوکے میں تھا وہاں بھی ایک ہزاروں کا جمع غفیر تھا ناقابل یقین جس کو عقل نہیں تصور کرتی اس ملک کے اندر جہاں لوگوں کے لیے ایک منٹ نکالنا انتہائی زیادہ مشکل تھا لیکن میں نے دیکھا کہ بیس بیس گھنٹے لوگ فقط اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک فوق لگ جائے اور اب پہ خدا کا کرم ہو جائے تین ہمارے مختلف پروگرام تھے سب سے پہلے اُلڈم کے تھا دوسرا لٹن میں تھا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیسرا جو تھا وہ بنگلی حال برمنگیم کے اندر موجود تھا وہاں ہزاروں کی جمع غفیر تھا بس میرا مقصد زندگی کا وہی ہے میں جہاں جاتا ہوں رب سے یہی دعا کرتا ہوں اللہ بیماروں کو شفا دے دی پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما دے بس ایک دو دم نٹ کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کو دم اور دعا کا سلسلہ شروع ہو جائے گا مجھے لگتا ہے آپ جگہ کہیں نہیں رہی آپ ایٹھ رہیں سکیں گے بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں بس جہاں کھڑے ہیں بس تھوڑی دیر میں سماحت کر لیجئے پھر آپ پر کرم اور مربانی ہو جائے گی شفاقان دیتا ہے اللہ دیتا ہے بس اس بات پہ اس یقین پہ اس محبت سے آپ بیٹھے رہیں گے پھر ضرور میرا خدا آپ پہ کرم اور مربانی فرماتا رہے گا دنیا کی بہت ساری امراض ہیں خطرناک طریقے سے امراض ہیں میں ذکر کروں گا بعد میں لیکن آپ میرے ساتھ رہیں گے بس چند لمحوں میں آپ کو میں حقیقت کی طرف لے جا رہا ہوں آپ دیکھیں پاکستان ہے یہاں بڑی تعداد میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلمہ پڑھنے والے لوگ موجود ہیں لیکن اگر بندہ خدا ہو خدا کا بندہ ہو تو اپنے تو اپنے کیا غیر بھی اس کے در سے شباہ پایا کرتے ہیں میری یہ چوتھی شہدہ کربلا کانفرنس تھی جو میں انگلینڈ کے اندر انگلینڈ کے اندر گیا تھا اس سے قبل دین اور ہو چکی تھی پچھلے بار جب میں گیا میں آپ کو بڑی خوبصورت بات بتا رہا ہوں آپ کی محبتوں میں یہ بات آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ جب خدا کرم پہ آئے میرے بانی پہ آئے تو اس کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہوتی میں دیکھتا ہوں کہ شخص میرے پاس آیا مذہب کے لحاظ سے ہندو تھا کیا تھا ہندو تھا ذرا سمجھنا کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہم لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے لوگ ہیں ہندو تھا عقیدے کے لحاظ سے لیکن آ گیا درے درویش پہ میں اسے پوچھا میں نے کہا تیری مراد کیا ہے کوئی مرض ہے یا تکلیف ہے وہ ہندو کہنے لگا سرکار میں نے سنا ہے آپ جس پہ بھوک مارتے ہیں اس پہ کرم ہو جاتا ہے جس کے لئے ہاتھ اٹھاتے ہیں اس کی تقدیر بدل جاتی ہے میں مذہب کے لحاظ سے عقیدے کے لحاظ سے ہندو ہوں آپ کی بڑے چرچے سنے ہیں تو میں اس عقیدے سے یہاں آیا ہوں کہ مجھ پہ بھی کرم ہونا چاہیے میں نے پوچھا تیری مراد کیا ہے کہتا ہے بارہ سال ہو چکے ہیں شادی کی ہوئے اولاد نہیں ہے اور ڈاکٹروں سے یہاں سے علاج پر آ چکا ہوں یوں کہیں کے اندر لیکن ڈاکٹروں نے کہا اب تیرے گھر اولاد نہیں ہوگی تو جب میرے پاس تو میں نے آپ کی سنا کہ جو کائنات کی ساری جگہوں سے لا علاج ہو جاتے ہیں وہ آپ کے پاس جاتے ہیں تو رب انہیں شفاہ دے دیتا ہے جب یہ بات اس نے کہی بس اس کے بعد آپ کو انشاءاللہ دم ہوگا تو مجھے وہی بات یاد آئی وہ کہتے ہیں اگر تُو نے دل جو ہی رکھی تا نہ دیں گے بودھ کے مسلم کو ان کا خدا کوئی نہیں میں نے اسے کہا بات سنو درے درویش پہ آ گئے ہو جو رب تمہیں بیٹا عطا فرما دے گا یہ دنیا پوری میں میری لفظ جا رہے ہیں جو وہاں موجود تھے یوکے کے اندر ساتھ تاریخوں وہ اس چیز کے اینی شاید گواہ ہیں بارہ سال کے بعد جب وہ میں اس بار واپس کے آیا تو وہ بیٹا اٹھا کر لیا کہتا ہے سرکار آپ نے دعا فرمای رب نے مجھے بیٹا عطا فرما دیا بڑی عجیب سی بات ہوتی ہے بڑی عجیب سی گفتگو ہوتی ہے بھلا تم ہندووں سے بھی کمزور عقیدہ رکھتے ہو فوقوں سے کیا ہوتا ہے اگر فوقوں سے رب ہندو کو لا دے سکتا ہے تم تو مصطفیٰ قریب کے کلمہ پڑھنے والے ہو تم تو نظر سے خدر چاہو تو شفاہ ہو جاتی ہے اب بارہ سال کے بعد رب نے اسے بیٹا عطا فرما دیا بعض سے بہتنی ہے کہ کوئی اہلِ محبت تو آئے فقیر کی بزم میں کوئی چانے والا تو آئے دیکھیں اسے کیسے نہیں شفاہ ہوتی کیسے کرم اور میر باری نہیں ہوتی بس یہ کرم درِ خدا کا ہے درِ مصطفیٰ کریم کا ہے اور میرے مرشد جنابِ حضورِ غوثِ پاک کا ہے اب انشاءاللہ تعالی تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم ہوگا دنیا میں بہت ساری خطرناک مراز ہیں میں آپ کو پیغام دے رہا ہوں میں بلاوڑا شریف سے بیٹھ کر یہ پیغام دے رہا ہوں کہ یہ بھوک خالی میں نے بلاوڑا شریف یا پاکستان کے اندر نہیں ازمائی کہ میں نے کسی پاکستان میں نے وہاں ازمائی جہاں سے علاج شروع ہوا اور جو ان سے لا علاج ہو جاتا ہے ان کو بھی میرے رب نے اس بھوک سے شفاہ دا فرمائی ہزاروں کا ہزاروں کا جمع غفیر تھا اب بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دل کے اندر محبت لے کے آؤ بات یہ ہے چاند کی سورج کے سامنے چند لمحوں کے لیے بادل چھا جاتے ہیں تو لوگ سوچتے ہیں سورج غروب ہو گیا سورج نہیں غروب ہوا بادل صرف آئے ہوئے کہ ہی ہندیری رات میں کوئی کسی کو بد گمان یا بد یقین کرے کہ ان سے کیا ہو جائے سورج اسی آپ اتاب سے چمکتا ہے جو اس نے طاقت دی ہے یہ طاقت کسی انسان کی نہیں دی ہوئی یہ طاقت میرے خدا کی دی ہوئی ہے وہ کہتے ہیں نا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع بجھ نہیں سکتی جسے روشن میرا خدا کرے یا تائے رسول بڑے سرکار کی بارگاہ میں آپ بیٹھے ہیں وہ صوفی ابو صفحہ حضرت کبر عالم پیر مسنجف علی سرکار رحمت اللہ علیہ جنہوں نے ایک ہی دن میں پچاس ہزار بندے کو بھوک ماری میرے رب نے سب کو شفاہ تاف روائی اب ذرا محبتوں سے تھوڑی سی کیونکہ کافی دیر سے آپ بیٹھے ہیں چند لمحوں کے لیے آپ دیکھیں کہ کائنات میں کہیں بھی جاتے ہیں دو چیزوں پر یقین رکھو جسے عقل بھی تسلیم کرے اور جسے عشق بھی تسلیم کرے عقل اور عشق اگر نہیں تسلیم کرے اب کرامت کیا ہے جب تک کرامت نہیں تو مقامِ بلائیت نہیں بات یہ ہے ہندو کو کس نے کرم کیا میرے رب نے کرم کیا بات تو سر تھی ہندو کا عقیدہ نہیں تھا عقیدہ میرا میرے خدا اور میرے رسول پہ تھا اور اس عقیدے کے لحاظ سے میں نے اسے بھوک ماری میرے رب نے پھر اسے ہی شباہ تا فرمائی بڑی خطرناک مراد ہے لوگ یہاں سے دنیا میں جائنہ ایڈیا چلے جاتے ہیں علاج کے لیے ابھی میں آ رہا تھا تو مجھے ایک شخص ملا کہتا ہے میری والدہ ہیں انہیں جگر کا کینسر ہو گیا کیا ہوا جگر کا کینسر ہو گیا ساتھ ہم ضروری ہیں ساتھ نہیں ساتھ سو سال آتے رہو جب تک آپ کی زندگی ہے آپ دروارے علیہ بلاوڑا شریف آتے رہو یہ رشتہ کسی انجیکشن کسی پھکی کا نہیں یہ رشتہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا رشتہ ہے کہتا ہے کہ حفظہ پاس سے آئے ہیں یہ پاس ہی کھڑا ہے وہ کہتا ہے کہ میری والدہ کو جگر کا کینسر تھا جگر کا اور جگر کا کینسر خدا بچائے جہاں میرے مصطفیٰ کریم کے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں اس موزی مر سے رب بچائے کہ جگر کا کینسر تھا اور ڈاکٹر نے کہا کہ یا تو انڈیا چلے جاؤ یا پھر موت کا انظار کرو جب یہ بات میں نے سنی تو میں نے دل میں سوچا ہے اللہ میں کیسے ایسا کروں گا کتنا مشکل پروسس ہے کتنا مشکل تقلیف دے ہے مجھے کسی نے بتایا آؤ دربارِ علیہ بلالوڑا شریف چلتے ہیں آؤ صوفی ابا صفح حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد علی سرکار کا دربار میں چلتے ہیں سنا ہے وہاں بن مانگے شفائیں بڑھتی جا رہی ہیں کرم اور مہربانی ہوتی ہے تو میں صوفی ابا صفح حضرتِ قبلِ عالم پیر مسجد علی سرکار کے دربار میں حاضر ہوا اور آپ نے کہا ساتھ دم کراؤں کتنے دم کراؤں اور پھر واپس آ کے بتانا شفاہ ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے میں نے ساتھ دم کر آ کے انہی ڈاکٹروں سے جب چک کر آیا تو یہ میرے پاس کھڑے ہیں یہ دیکھ لیں میرے پاس کھڑے ہیں کہتے ہیں جا کے چک کر آیا تو ہنڈرڈ پرسن جگر کے اندر سے کینسر چلا گیا تھا اور جگر بلکل نیا ہو گیا تھا کل کی رپورٹ کے اندر یہ تھا کہ اڈیا لے کر چلیں آج کی رپورٹ کے اندر یہ آیا ہے کسی جگہ نہ چلو وہاں چلو جہاں لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز آتی ہے اب یہ انڈر پرسن رپورٹ کوئی جگر کے اندر مرد نہیں ہے خراب کیا گیا میں بڑے دعوے سے آپ کو کہتا ہوں بڑی محبت سے کرتا ہوں ہم بے غرض و بے لالچ خدا کی رضا میں انسانوں سے محبت کرتے ہیں میں نے پوری زندگی میں نے تقریبا ساڑھے چار کروڑ انسانوں کو اللہ کی محبت میں دیکھا ہے اور جو اللہ کی محبت میں دیکھتا ہے اللہ اسے ضرور شفا دیتا ہے ساڑھے چار کروڑ انسانوں کے دیکھنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہوں میرا خدا شفا دیتا ہے لوگ کہتے ہیں ہر روز چائے اکڑا کی سرزمین ہو یا گجرات ہو یا ایک لینڈ کے اندر جہاں لوگ کوئی پاس منٹو کے پاس ٹائم نہیں ہے وہ کئی کئی گھنٹے دن اندر کیوں کرتے ہیں میں اس لیے کہتا ہوں جہاں خدا کا کرم برستا ہے مہربانی برستی ہے بندہ خود نہیں آتا بیجا جاتا ہے اس عقیدے سے میں کھڑا ہوں جس طرح موسمِ خضا میں ایک پیلا پتہ بھی رب کی حکم کے بغیر زمین بگر نہیں سکتا بلا کسی انسان کی کیا جرد ہوتی ہے کسی دروازے پہ آئے اور شفا پہ جائے میرا رب ہی آپ کو بیجتا ہے اور میرا رب ہی آپ کو شفا دیتا ہے آپ دیکھتے ہیں اتنی شفاؤں کا سمندر اتنی شفاؤں اتنی کرم کا سمندر یہ کیسے ملا ہے کچھ کہتے ہیں کیسے سرکار یہاں تک پہنچے ہیں آپ ذرا چلہ بتا دیں کیا چلہ کٹا ہے میں نے صرف تین چیزوں کا چلہ کٹا ہے ایک نظر کے اندر حیاء رکھا ہے دوسرا دل لالج سے پاک رکھا ہے اور تیسرا جو عمل ہے جس دن سے وہ اس حمالہ ہے آج تک وضو میں ہوں جسم اور دل کو پاک رکھا ہے جب یہ جسم اور سانسیں پاک ہو کر نگاہیں پاک ہو کر دل لالج کی دنیا سے دور ہو کر کسی کو بھی بھوک مارتا ہوں تو میرا رب شفاعت آپ فرما دیتا ہے اب بھی انشاءاللہ دلالہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کو دم ہوگا انشاءاللہ جو ہفتہ ہے اکیس تاریخ کو یاد رکھو وہ کہتے ہیں نا کبر میں سرکار آئیں گے وہ منظر کتنا خوبصورت ہے ہماری کبر میں نہ بچو آئے گا نہ ساپ آئیں گے وہاں میرے حضور کا دیدار ہو جائے گا ہم وہ لوگ ہیں ہمارا عقیدہ حضور کی محبت سے ہے اس لیے کبر میں سرکار آئیں گے اس لیے دنگی کا دو ہی مشن ہیں ایک تو اللہ کے بندو کی خدمت کرنا اور دوسرا حضور کی محفل ملاد بنانا کور آرز میں جہاں تک میں جا سکا وہاں حضور کا نام حضور کی محبت کا خشبو لگاتا جہاں یہ میری بات نہیں تھی میرے حضور کا مجھ پہ کرم اور مہربانی تھی انشاءاللہ اسی اگلے ہفتے میں انشاءاللہ اکیس تاریخ کو اسی ماہ کے اکیس تاریخ کو بارہ اوز ہفتے کو انشاءاللہ دن کے ٹائم ایک بہت بڑی محفلیں ملادے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جپی میں ہے خوشاب میں ہے آپ تمام لوگوں کو جو قریب کے لوگ ہیں ان کو دعوت ہے وہاں انشاءاللہ خصوصی دم بھی ہوگا دعا بھی ہوگی اور سنیں گے محبتِ رسول انشاءاللہ جبی کے اندر بہت خوبصورت وہ منظر بڑا جیبی آؤ میں منظر بتا دیتا ہوں اس دن بھی سننا یہ میرے ساتھ ہیں جو محفل کرانے والے لوگ ہیں وہ میں بات نہیں بتاتا ہوں جو کہانی ہے درہ اوپر آ جائیں میں آپ کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جب اللہ کی خاطر یا انسان نظور کی خاطر چلتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے یہ آپ کی سماتوں کی نظر آپ کے عقیدے کی درستگی کی خاطر پچھلے سال پچھلے سال میں گیا جب بھی سے کافی لوگ آئے ہیں تو میں دیکھتا ہوں کہ طوفان برس رہا ہے بارش برس رہی ہے پورے پاکستان میں بارش ہو رہی ہے پورے پاکستان میں بارش ہو رہی ہے ایسے لگ رہا ہے کہ طوفان تھمنے کو نہیں آرہا یہ بڑی محبت کی بات ہے جب میں سرگودہ کے شہر میں پہنچا جہر آباد میں پہنچا تو مجھے انہوں نے کہا کہ سرکار یہاں کا موسم ایسا ہے کہ اتنی بارش ہے کہ آپ آگے جائنے کا کوئی راستہ نہیں جہاں لوگوں کا اتمام کیا تھا ہزاروں لوگوں کا سب کچھ ختم ہو گیا ہے طوفان برس رہا ہے آپ کیسے آئیں گے میں نے کہا بات سنیں زندگی میں دو ہی پیشن کیے ایک تو اللہ کی مخلوق کی خدمت کیا ہے اور دوسرا حضور کا میلاد بنایا ہے اور تو زندگی میں کوئی کام تو کیا نہیں بے غرض و بے لالچ مخلوق خدا کی خدمت کرنا اور حضور کے میلاد میں جانا میں نے دعا کی حضور وہ بات یہی ہے نا میں نے کہا حضور آج برم رکھ لینا آج محبتیں رکھ لینا آپ کو بڑی سمداری سے کسی بد یقین کو کوئی بات ہو تو اس جگہ کی سیڈی بنی ہوئی ہزاروں نے لاکھوں بندے اس چیز کے گواہ ہیں جب میں پہنچا جو ہی جبی کی طرف ٹرم کیا تو جس جگہ ہماری محفل ہو رہی تھی تقریباً آٹھ سے دس کلومیٹر کے ایریے میں بارش تھم گئی سورج چمک گیا اور جب تک ہم موجود رہے چھے کنٹے تک اس حدود کے اندر بارش نہیں ہوئی سورج چمکتا رہا جو ہی میں نے دعا فرمائی دوبارہ بارش بادش جڑ کر دوبارہ تکھانونا شروع ہو گیا بات یہ ہے تم برم رکھو گے اگر دنیا میں حضور ہمارا اتنا برم رکھتے تو محشر میں کیا حال ہوگا اس لیے کہتے ہیں نا عشق سرکار کی اکشمہ دل میں جلائے رکھنا بہاد مرنے کے لاحد میں بھی اجالہ ہوگا یہ اس چیز کے گواہ ہیں پورا خوشاب جو ہے نا بات گواہ ہے پورے پاکستان میں بارش تھی صرف چھے گھنٹے وہ ضرور موقع دیں گے وہ ضرور کرم کا موقع دیں گے اس لیے یہ میلاد کی برکت ہوتی ہے یہ حضور کے نام لیوہ والوں کی پر رب کا کرم ہوتا ہے مہربانی ہوتی ہے اس لیے آپ ان محفلوں میں ضرور جایا کریں جہاں حضور کا کسی بھی لالچ سیاست پاک ہو کر حضور کا نام لیا جائے وہاں ضرور جایا کریں میں اپنی زندگی کا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت ہے میرے بیگ کے پیچھیں کوئی دنیا داری نہیں ہے میں فقیر کی نسل سے ہوں میں اس درویش کی نسل سے ہوں جو اپنے پیر و مرشد کے دروازے پر جب پہنچا تو مرشد نے پوچھا مرید کیا چاہتے ہو انہیں کہا رب کو راضی کرنا چاہتے ہو انہیں کہا جاؤ لنگر دو تین سال اور بیس دن تک لنگر دیتے رہے کچھ نہیں کھایا جب واپس درے مرشد پہ پہنچے تو مرشد نے کہا مرید اتنے کمزور ہو گئے انہیں کہا حضور دینے کا حکم تھا کھانے کا حکم نہیں تھا اس لیے میں نے کچھ نہیں کہا انہیں کہا میں تم پہ راضی ہو گیا ہوں جو چاہے مانگ لو انہیں کہا مجھے دو ہی چیزیں چاہیے ایک آپ کی راضی اور ایک خدا کا کرم چاہیے یہ اس حفیہ بس حفا حضرت کبل عالم پیر مسنجف علی سرکار کے دروازے پہ آئے ہو جنہوں نے صرف رب کا کرم مانگا آپ ان صابرین کی نسل سے ہیں صبر کرنے والے لوگوں کی نسل سے ہیں اس لیے آپ بھی صبر سے بیٹھے ہیں اتنے بڑے درگاہ پہ آئے ہیں اتنے بڑے دروازے پہ آئے ہیں کوئی بھی آپ میں سے خالی نہیں جائے گا سب کو میرا رب شفا دے گا کہیں انشاءاللہ سب کی مرادوں کو بھر لائے گا بس آخری بات جو آپ تک پیغام بجھا رہا ہوں کسی بدرنگے کے رنگ میں مت رنگا جاؤ بدرنگے کا مقصد یہ ہے کوئی دروازے علیہ بلاوڑا شریف کا نام لے کے آپ کو دم کرے اس کو اجازت نہیں ہے اگر اجازت ہوتی تو صوفی و صفا حضرت قبل عالم پیر مسجد فلسرکار کے دو بیٹے اور بھی ہیں یہ درویشی ہے کسی دھکان کا نام نہیں کہ صبح ایک نے کھولی اور شام کو دوسرے نے کھولی یہ نام خدا ہے اس وقت تک انسان کی سانسیں پاک نہیں ہو سکتی جب تک تمام دنیا کے لالچ اپنے دل و دماغ سے ختم نہیں کر دیتا ہے بس وہ کہتے ہیں میری مشتاقی کی کیا ضرورت ہے میرے حسنِ معنی کو کہ فطرت خود و خود کرتی ہے لالا کی ہنا بندی بات کہنے کی نہیں آپ کو جب بھوک لگے گی پھر پتہ جل جائے گا کتنا کرم اور کتنی مہروانی ہوتی ہے علا پاک جہاں کوئی بیمار ہے حضور کے صدقے سے اس مہینے کے صدقے سے بیمار زین العبدین اور مسافر کربلا حضرت امام حسین عالی مقام کے وسیلے سے افرق کرم اور مہربانی فرمائے اس کی مشکلوں کو آسان فرمائے جو حاجت لے کے آیا ہے اللہ تبارت تعالیٰ اس کی حاجتوں کو پورا فرمائے ابھی آپ کو انشاءاللہ دم ہوگا نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں تک پیغام حسینی پیغام پوچھانا تھا میں پوچھا کے آگیا ہوں اب انشاءاللہ دلہ جمعرات دوار یا ہفتہ جس تن دربار یا قلع سیدن کے آستانے کے ڈے ہوں گے میں ادھر ہی موجود ہوں یہاں ہی موجود ہوں آپ ضرور تشریف لائیں اب جب آئیں گے انشاءاللہ آج یوں کہ بہت زیادہ رش ہے ایک دو ہفتے بیچ میں مس ہوئے ہیں یہاں میں پہنچ نہیں سکتا بس میں اس لیے سے دم کروں گا کہ آپ ملیں یا نہ ملیں آپ کو شفاہ ہو جائیں ہماری نسبت حضور غوث پاک سے ہے وہ کہتے ہیں ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آگئے ودد کو جب جہاں میں نے فکارہ سرکار غوث آزم نظر کرم خدارہ آپ مریدوں کے لئے ادائت کیا ہے بس مصطفیٰ کریم پہ درود بیجو امن بیجو خلا کرو نماز پڑھو قرآن پڑھو رب کے سامنے جھکو اللہ سے ڈھرو اگر کوئی تجھے تقلیف دیتا ہے پھر بھی اس سے محبت کریں وہ کہتے ہیں اللہ اللہ میرے رسول پھول دیں اور خار لیں اگر کوئی کانٹا چھو ہوتا ہے تو اسے پھول عطا فرمائیں حضور کی سنت یہ ہے کہ محبت سے پیش آئیں سبر سے پیش آئیں اللہ دنیا بھی ٹھیک کر لے گا اور آخرت بھی اسے وہ کہتے ہیں دعا کریں میری حمد سلامت رہے یہ جراغ کہیں آندھیوں پہ باری ہے اللہ کریم کرم اور مربانی فرمائے میری بہنوں کو بھی شفائق کلی نصیب اتا فرمائے ان کی مشکلوں کو بھی آسان فرمائے اللہ ان کی گودوں میں ایسی اولاد اتا فرمائے جن کے دلوں کے اندر خوف خدا اور عشق مصطفیٰ ہو میں آپ کے لئے یہ دعا فرماتا ہوں یہ دروازے بیدت اور شرک نہیں کے ہوتے یہ بیدت اور شرک سے اٹھ کر خدا کا ذکر سنانے کے لئے ہوتے ہیں اگر صحیح دا کسی کو جائز ہے صرف میرے خدا کو ہے خدا کے سامنے جھکنا چاہیے شفا بھی میرا خدا دیتا ہے کرم بھی میرا خدا کرتا ہے خطاب کے بعد سرکار جی نے آنے والے ظاہرین مریدین عقیدت مند اور مریضوں کو دم فرمایا اور اتنے رش کے باوجود بھی سرکار جی نے آنے والے ہر شخص سے ملاقات بھی کی سرکار جی کے دو ہی کام ہیں اور سرکار جی ان دونوں کاموں میں کسی بھی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے غم کے آنسو لے کر آنے والے لوگ جب غلندر دورا حق خطیب حسین علی بادشاہ سرکار سے ملاقات کے بعد واپس لوٹے تو ان کے چہروں پر خوشی اور مسرط واضح نظر آ رہی تھی آج پندرہ اکتوبر بروز اتوار دربارِ آلیہ بلاوڑا شریف میں یہی سما تھا اور یہ صرف آج نہیں بلکہ معمول ہے دربارِ آلیہ بلاوڑا شریف میں اللہ حافظ دربارِ آلیہ بلاوڑا شریف